اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیک دیا اور پھر ان کو جلاوطن کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام نے بھی ہجرت میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت کو سموم بستی کی طرف بھی دیا یہ بستی دریائے مردار کے کنارے پر واقعہ تھی اور گناہوں میں بری طرح لتھڑی ہوئی تھی یہ قوم ایسے ایسے گناہ کرتی تھی جو روح زمین پر ان سے پہلے کسی اور نے نہ کیے تھے اس قوم میں بدکاری اور بےہیائی عام ہو چکی تھی یوں حضرت لوت علیہ السلام سکوم بستی کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ان کو ایمان کی دولت اور ایمان کی دعوت دے سکے اللہ کے عذاب سے ڈرا کر گناہوں سے توبہ کروا سکیں حضرت لوت علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو تم ایسی بےہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہ کی تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے تو تم پر عذاب برسے گا وہ قوم حضرت لوت علیہ السلام کا مزاق بناتی رہی اپنی طاقت پر گمنٹ کرتی رہی کہ ہم پر عذاب کیسے آئے گا ہم تو بہت طاقتور قوم ہیں حضرت لوت علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے پاکبازی کی زندگی کی طرف بلاتے رہے لیکن آج صرف آپ کی دو بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لیا حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی آخر تک کافرہ ہی رہی لوت علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ یہ قوم تیری ہدایت کا مزاق بناتی ہے کوئی بھی نوجوان اس بستی میں آتا ہے یہ اس کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں تو میری مدد فرما دے اللہ نے تین فرشتے حضرت جبرائیل سمیت حضرت لوت کے گھر خوبصورت نوجوانوں کے روب میں بھیج دیئے حضرت لوت علیہ السلام گھبرا گئے کہ اس بستی کے غلیز لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بھی وہی بے شرمی کا سلوک نہ کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اپنی بچیوں کو لے کر اس بستی سے تشریف لے جائیے اس قوم کی قسمت میں اب ہدایت نہیں بلکہ عذاب ہے اس قوم کو اللہ آپ کی بیوی سمیت اب عذاب میں مبتلا کر دے گا بستی کے کچھ لوگ حسین و جمیل نوجوانوں کو دیکھ کر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر آ جاتے ہیں جبرائیل امین ان کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ سب کے سب اندھے مو زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر ڈر کر دم دبا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر اس گناہ کی بستی سے روانہ ہو جاتے ہیں جبرائیل امین اس پوری بستی کو کھیڑ لیتے ہیں اور پھر اپنے پر پر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں آسمان تک لے جا کر ان کو الٹا کر زمین پر دے مارتے ہیں ساتھ ہی ان پر پتھروں اور آگ کی بارش شروع ہو جاتی ہے اس خوفناک عذاب سے وہ سب کے سب آنن فانن تواہ و برباد ہو جاتے ہیں ان کی ہستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے سورہ شعرہ آیت نمبر 170 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام کے تمام حلاق ہو گئے سوائے لوت کی آل کے انہیں ہم نے رات کے آخری پل میں نجات دی یہ ہمارا احسان تھا اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلا دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام بستی کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے کر گئے تو آسمان کے فرشتوں نے بستی کے مرغوں کی ازانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تک سنی یعنی اتنا اوپر لے گئے اور پھر الٹا کر زمین پر دے مارا کہ نافرمانوں کا یہی تو انجام ہوتا ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو زمین کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے سورة الشعارہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر ایک خاص می برسایا یہ بہت برا می تھا جو کہ ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسا اور یہ ماجرہ بھی عبرت ہے بشک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا طاقت والا اور مہربانی والا اس طرح یہ بستی بہر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی اس کے نشانات قیامت تک کے لئے اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیئے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور ان گناہوں اور بدکاری کو کرنے سے اللہ کے خوف سے رک جائیں بشک ہماری قوم میں ہر طرح کے گناہ اور برائیاں پائی جاتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور اسلامک ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں تینکیو آپ کو دیکھنے 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 کو دیکھ